جزاک اللہ برادر محمد شیخ اب ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی خواتین اور حضرات سوال کرنا چاہیں وہ اپنا انٹروڈکشن دے دیں اپنا نام بتا دیں اور اپنا سوال کر لیں آج کے موضوع سے متعلق پہلے خواتین اور پھر ہم حضرات کو اس کے بعد موقع دیں گے اپنا سوال کرنے کا تو ہم شروع کرتے ہیں خواتین سے سوال و جواب کا سلسلہ جہاں آپ شک صاحب آئیں اسلام علیکم جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا کہ تورات جو ہے وہ قانون ہے اور کتاب کی ماں ہے اور اس کے اندر دو درہ کی آیتیں آپ قرآن میں دو درہ کی آیتیں ایک تو گورننگ آیات سے اور دوسری یہ جو متشابہ آیات ہیں جو ملتی چھلتی آیات ہیں تو ان متشابہ آیات کی ایکزامپل دیں جی صحیح ہے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں تو قرآن مجید میں دیکھیں دو قسم کی میں نے آیتیں بتائی تھی میں اس کو وضعات کر دوں دیکھیں آپ دیکھیں سورہ آل عمران 3 کی 7 میں دیکھ لیں سوال جب وہی ذاتیں جس سے تمہارا پہ کتاب نہ جی اس میں سے آیات محکمات ہیں حکم والی اور ہم نے وَقَعِفَ يُحَقِّمُونَكَ وَعِندَوْمُوا تَوْرَا وہ تمہیں حکم کیسے تمہیں کیسے حکم دے سکتے ہیں ان کے پاس تورات ہے وہ ماہ کتاب کی وَأُخَرُ مُتَشَابِعَ اور دوسری متشاہد ملتی چھلتی آیتیں کونسی ہیں تو اس کے اوپر اس کے لئے عزمت سورہ 39 اور 23 آیت میں لکھا ہے اللہ نزل احسن حدیث اللہ نے نازل کی احسن حدیث کتابم متشابیہ کتاب جو ملتی چھلتی ہے تو دوسری جو آیتیں وہ ہیں واقعہ احسن حدیث کی سے کہتے ہیں واقعہ احسن حدیث بے تین حدیث اللہ نے نازل کی احسن حدیث کتاب لکھیوی متشابیہ ملتی چھلتی دھرائیوی تو میں نے کہتا کہ تورات جو ہے وہ قانون ہے اور جو دوسری آیتیں ہیں جو متشابیہ ہیں ملتی چھلتی ہیں وہ کیا ہے وہ احسن حدیث ہے احسن حدیث کی سے کہتے ہیں حدیث کے معنی ہے اردو میں واقعہ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ اب دیکھیں قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام ہے نوح علیہ السلام ہے اور وہ واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے دورائے جاتا ہے اور دوراتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ واقعہ آدم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا بار بار وہ واقعہ کو دوراتا ہے یہ کیا ہے ایسر حدیث اور یہ لکھاوہ یہ ملتا جلتی بھی ہوتا ہے تو دوسری جو آیتیں انہوں نے سوال کیا دوسری متشابعت آئے جب وہ کیا ہے ایسر حدیث تو قرآن مجید میں کتاب میں دو طرح کی جو آیتیں ایک تو حکم والی آیتیں محکم آیتیں وہ تورات ہے کتاب کی ماں ہے دوسری جو واقعات لکھیں اسے ایسر حدیث کہہ اللہ تعالی وہ بیتین واقع ہے تو آپ یقین کریں حل عطا کا حدیث موسیٰ کیا موسیٰ کی حدیث نہیں پہنچی موسیٰ کی حدیث لوگ آپ کو معلوم دیا تک موسیٰ کی حدیث ہیں قرآن میں عیسیٰ السلام کی حدیث ہیں ابراہیم علیہ السلام کی حدیث ہیں نور علیہ السلام کی حدیث ہیں معامل رسول اللہ کی حدیث ہیں تو قرآن مجید میں جو واقعہ بیان ہے تمام انبیاؤں کی حدیث ہیں سمجھیں حدیث جو ہے ایسر حدیث وہ واقعہ ہوگی اللہ تعالی وہ واقعہ جو ایسر حدیث ہے وہ کتاب کی شکل میں متشابہ تو قرآن جو ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرح سے اس میں دو طرح کی ہے ایک تو حکم ہے اور ایک متشابہ وہ ایسا لدیس ہے اب آپ دیکھیں آپ نے کہا ایک ایسامپل اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں آپ خود بتائیے آپ کے سامنے یہ یہ آرڈر ہے حکم ہے یہ واقع ہے سورہ البقرہ 2-183 یا ایوالذین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب عللہذین من قبلکم لالکم تتقون اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دی گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو بتائیے کیا ہی ہے حکم آگے دیکھیں سورہ البقرہ 2-185 شارو رمضان اللہ دی انزل فیر قرآن حدل لنناس و بینات مل الحدہ والفرقان رمضان وہ مینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے ہدایت کے لیے اور واضح ہے ہدایت سے اور فرق کرنے والا ہے یہ کیا ہے بتائیں زور سے بولیں یہ حکم ہے یہ ایک واقعہ یہ ایساً حدیث ہے یہ ایک آپ خود سمجھتے ہیں یہ واقعہ یہ ایساً حدیث ہو گئی آگے یہ کہتا ہے فمن شہیدہ من کم الشرف الیسوم اور جو کوئی اس مہینہ کا گوہ وہ روزے رکھے یہ کیا ہو گیا محقم ہو گئے تو ایک ہی آیت انہوں نے سوال کیا ہے متشابعہ کونسی آیتیں ایک ہی آیت میں اللہ احکام بھی دیتا ہے ایک ہی آیت میں واقعہ بھی بیان کر دیتا ہے تو بعض ہی آیتیں بلکل صرف واقعہ ہوتا ہے اور بعض افعہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اسی لئے آج تک کوئی دنیا میں مجھ سمیت میں نے بہت کوشش کی تھی کلاسیفائی کر دوں تو میں نے دیکھا کہ ایک ہی آیت میں اللہ واقعہ بھی بیان کرتا پھر ایک جگہ حکم دیتا ہے پھر ایک جگہ خالی واقعہ بھی بیان کرتا ہے تو مکس بھی ہیں تو اگر آدمی اگر اس کی وہ کرنے بیٹھے تو نکل آئیں گی یہ کام والی آیتیں یہ نکل آئیں گی یہ متشابہ آیتیں ملتی جلتی واقعہ ہیں اور نکل آئیں گی ملی جلی بھی ہیں اب ایک اور آج دیکھ لیں اے انسانوں اپنے رب سے تقویہ اختیار کرو یہ کیا ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے اب دیکھیں یہ کیا ہوئے جس نے تمہیں ایک نفس سے تخلیق کیا اور اس سے اس کا جوڑا تخلیق کیا ان دونوں سے پھیلا دیا کسر سے مرد عورت یہ ایسا ندیس ہوگا یہ حکم نہیں ہے یہ ایسا ندیس ہے اور اللہ اور احرام والوں سے تقویہ اختیار کرو پھر حکم آ گیا جو تم اس کے سے سوال کرتے ہو بے شک اللہ تمہارے پر نگب آئے تو ایک ایک پورشن میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ ایسا ندیس ہوگا یہ واقعہ بیان کر دیا پھر ایک حکم دے دیا پھر آئے واقعہ تو ان کا سوال یہ تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت پہ حکم بھی ہے ایسا ندیس بھی ہے اور دونوں مکس بھی ہے الگ الگ کلاسیفائی ایکزیکٹلی نہیں کر سکتے کر سکتے مگر کرا نہیں میں نے جی صاحب یہ آپ کا سوال ہو اسلام علیکم معاشرے میں ہومو سیکشریلٹی اور اڈلٹری سنسار کہتے ہیں کہ سنسار کیا جائے مگر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جی شکریہ ہمارے معاشرے میں سنسار ابھی ہم دیکھا نا آپ نے اس میں کتنے لوگوں ماننے ہوگا ہوا ہے سنسار کر دو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی ہومو سیکشل ہو یا فائشہ کر لے زنہ کر لے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں یہاں پر سورہ نسا فور کی ففٹین میں لکھا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو فائشہ کرتی بھی آئیں پس تم تم میں سے ان پر چار گواہ طلب کر لو پس اگر انہوں نے گوائی دی پھر ان کو گھروں میں روگ لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ بنا دے اب یہ پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک اور آیت ہے نیچے سورہ علیہ السلام سیمیری تھرڈی ٹو وَلَا تَقْرُبُ زِنَا اِنَّاوْ کَانَا فائشہ زِنَا قَرِمَتْ جَو وہ فائشہ ہے وَسَا سَبِلَا بُرَائِ کا راستہ ہے تو یہاں یہ دو آیتوں میں ان کا سوال یہ تھا ابھی دیکھتے جائے کس طرح ہوگا کہ اگر تمہاری بیویاں فائشہ بیویاں میں کہنا تمہاری عورتیں فائشہ کرتی بھی آئیں یعنی زِنَا کر رہی ہے وہ فائشہ انڈرسٹوڈ ہوگا وہ زِنَا کیونکہ فائشہ ہے فائشہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں قرآن مجید میں جو لفظ فائشہ ایک عام نون میرٹ اگر زِنَا کرتا ہے تو وہ زِنَا ہے اگر شادی شد تو یہاں میں نے کہا دیکھیں یہاں تمہاری عورتیں آ رہی ہے فائشہ کرتی تھی یعنی شوروں کو پتہ کہہ رہی ہے ہم نے فائشہ کر لیا تو ان کو گھر میں روکنے کیلئے آپ نے چار کا والی ہے ان کو یہ نہیں کہ آپ دھونڈ رہا ہے کہ کس نے دیکھا یہ نہیں لکھا وہاں دیکھ لیا میں دوبارہ کروں تمہاری عورتیں فائشہ کرتی تھی آئیں تو انہوں نے آن کے بتا دیا ہم نے فائشہ کیا تب ہی تو کرتی تھی آئیں تو پس تم ان میں سے چار گھر طلب کرو پسا کر انہوں نے گھوائی دی پھر ان کو گھروں میں روک لو یہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ اس اس ایٹ کو دیکھا یہ تو گھر میں روک لیے کیلئے آپ نے چار گھر طلب کرے اور ان سے گھوائی دے لیے کہ بھئی یہ فائزہ کرتی ہیں یہ بیوی ہماری ان کو آپ بند کر لیں گھر میں روک لیے یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے یا ان کے لیے راستہ کیا نہیں شادی شد عورت کی بات ہو نہیں یہاں پر یہ بات خیال رکھیں آپ اور اور نیچے لکھا ہے دیکھیں اسی فور کی سکسٹین میں لکھا ہے یہ ففٹین آیت ہے یہ سکسٹین آیت ہے اور تم میں سے دو اس کو فائشہ کرتے ہوئے آئیں دو پس ان دونوں کو عذیت دو پس اگر دونوں توبہ کر لیں اور دونوں صحیح کر لیں پس ان دونوں کے بارے میں عذیت سے عراض کرو بے شک اللہ لوٹنے والا رحم کرنے والا یہاں مرد جو دو مذکر کا سیگہ ہے عربی میں دیکھیں ایک واحد ہوتا ہے ایک ڈویل ہوتا ہے اس نائن اور ایک ایک ہوتا ہے پرول یعنی تری این مور ہماری ہے اردو اور انگلش میں صرف سنگلر سے اگر دم پرول میں چلے جاتے ہیں تو یہاں جو عربی میں لکھا ہے کہ اگر دو مرد میں دو مرد کہہ رہا ہوں عربی میں مرد نہیں لکھا ہے دو شخص لکھے رہے ہیں دو شخص تم سب میں سے دو آگر آئیں شخص تو ان کو عذیت دو تو اب یا تو دو مردیں ہو گئے یا دو عورتیں فائشہ ہے یہ فائشہ ہے یعنی پہلے جو آئیں تھی عورتیں وہ تو اپوزی سیکس سے ریلیٹڈ ہے اگر وہی ایک ہم جنس دو ہو مرد ہو یا عورت تم سب میں سے ان کو عذیت دو اگر وہ توبہ کر لیں دونوں صحیح کریں تو پھر ان دونوں کے بارے میں عذیت سے آپ پریس کریں بے شک اللہ تعالی لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ ایک طرح سے ان دو مرش اشتاس کا ذکر ہو گئے جو ہومو سیکشول یعنی سوال کیا ہومو سیکشول اور ہومو سیکشول جو کر رہا ہے یا لیزبینزم کر رہا ہے کوئی اور تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو عذیت دو اگر وہ توبہ کر لیں اور لوٹ جائے اگر لوٹیں تو ان کو ماف کر دو یہ قرآن میں لکھا ہے آگے دیکھئے جو غیر شادی شدہ عورت ہے سورة پرنٹی فورٹ ٹو اززانیتو وززانی فجلدو کل واحد منہم میات جلدہ ولا تاخدکم بیہما رعفتم فی دین اللہ انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر والیشت عذابہما طائفتم من المؤمنین زانی عورت اور زانی مرد پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کڑے لگاؤ اور تم اللہ کے دین فیصلے ان دونوں کے ساتھ رحم دلی نہیں پکڑو اگر تم اللہ کے ساتھ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا گواں اب ایک یہاں پر ایک دیکھیں زانی عورت ہے اور زانی مرد ہے یہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اگر زانیہ مرد اور زانی عورت اگر زنا زنا میں زانیہ زانیہ مرد ہے اور زانیہ عورت ہے یعنی یہ نہیں کہ عورت زنہ کرتیو یہ آ رہی ہے زانیہ مطلب جو زانیہ کی مرتقب ہے یہ بڑی بڑی اپورٹن بات ہے بڑی اپورٹن سنیں یہ نہیں لکھا اللہ وہ جیزے وہ فائشہ کرتیو یہ آ رہی تھی وہ شادیشتوں فائشہ کرتیو ہیں جن کو غربند کیا گیا یہاں لکھا بھائے زانیہ کی مرتقب عورت کو زانیہ کہا جاتا ہے اس پر کوئی غوا نہیں ہے مطلب ہے کہ he is addicted to زنا جو دیکھیں میں دیکھیں میں نے ایک سکرٹ پیا اور چھوڑ پھیک دیا تو میں سموکر ہو گیا میں نے شراب پی پھیک دی تو میں درنک درنک کر رہی ہوں میں نے زنا کر لیا تو میں زانی نہیں ہوں زانی جب میں ہوں جب میں ایڈکٹ ہو جاؤں گا میں ایڈکٹ ہوں اس کے ساتھ پریکٹس نہیں ایڈکٹ آدھی زنا کا عادی زانیاں مرد زانی عورت ایڈکٹشن اور کیونکہ اس کے آپ تابع ہو جاتے ہیں اسی طرح شرابی وہ آدمی کہلاتا ہے جو شراب کا ایڈکٹ ہوں گیا ہے وہ اس کی عادت بن گیا اور اس کے اندر وہ مجبور ہو گیا ہے اس طرح کی عورت جوتی ہے وہ چھپا نہیں سکتی جو ایڈکٹشن میں انوالو ہے اسی طرح کوئی مرد زنا میں انوالو ہوگا وہ چھپا نہیں سکتا تو اللہ کہتا ہے یہ برائی کا راستہ ہے تو جو اس طرح کا عادی ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے سو کھوڑے لگاؤ اس کو اللہ کہہ رہا ہے سو کھوڑے لگاؤ مرد ہو یا عورت اور مومن اس کو دے کے گو ہو تاکہ عبرت ہو اور اس پہ کوئی رحمت نہ ہو اب آپ ایک ان کا سوال تھا کہ اگر بیوی کر کے آ رہی ہے زنا فیشہ کر رہی ہے شادی شدہ تو اس کو کیا کرو گھر میں بند کر دو کیوں اس کے بچے ہیں فیملی ہیں اس کو دوڑی بزاں ملائے کیسے سو کھوڑے لگائیں گے آپ صحیح ہے اب پونت کے ساتھ مرد کہہ رہے ہیں مرد کے ساتھ سو کھوڑے لگاؤ اس کو اچھا غیر شادی شدہ لکھا میں نے یہاں غیر شادی کہا تو عورت جو ہے وہ ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے تو وہ زانیہ کر رہے ہوئے ہوئے تو اس کو اللہ فائشہ کہہ زانیہ نہیں کہہ اس کو فائشہ کہہ گا اور اگر نون میریٹ ہے تو یہاں آ جائے گی اب میریٹ آدمی ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے میریٹ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو اس کو سو کھوڑے لگا دو کیا پریشانی ہے اب آئیے آپ آگے ان کا نکہ کرو میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں ایک عورت کے زنہ کیے جا رہا ہوں تو اللہ کہہ 243 کے اندر اززانیہ لا ینکیہ اللہ زانیہ او مشرکہ وزانیہ لا ینکیہ اللہ زانیہ او مشرک وخرم ذالک المومین زانیہ مرد نکہ نہیں کرے سوائے زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ عورت نکہ نہیں کرے سوائے زانیہ مرد یا مشرکہ کے ساتھ اور مومین کے اوپر یعنی نکہ حرام ہے کیا گیا اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مرد ہے وہ زنہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لے پھر سوزا کہا ہے پہلے سو کھوڑے اور پھر اس کے ساتھ دیوی بنا لے سیدہ آپ اب دیکھیں کیا ہوا سنسار ہلو آپ نے کہا ہمارے معاشرے میں قرآن کہتا ہے سنسار سنسار کسے تو قرآن میں جی لفظ سنسار آیا سنسار جو ہے وہ قرآن میں آیا دیکھیں یہ لفظ قرآن میں چودہ زفہ آیا سنسار جس میں رجیم سنسار کیا ہوا چھے زفہ یعنی رجیم جو آیا لفظ وہ چھے مرتبہ آیا اور رجیمن آیا ایک مرتبہ یعنی ٹوٹل چودہ زفہ لفظ آیا اس کے جو ڈیفرنٹ اس کے ووتی ہے جس میں قرآن میں اللہ نے رجیم سنسار شیطان کو کیا ہے اللہ نے شیطان کو سٹون کیا شیطان کو سٹون ٹوٹل ہے کہ سٹوننگ کی اور غیر ایمان والوں نے جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں تھے انہوں نے سنسار کا ارادہ رسولوں کو رسولوں پر اور ایمان والوں کے اوپر کیا کون غیر ایمان والوں نے رسولوں پر اور ایمان والوں کو سنسار کرنے کی ارادہ کیا سنسار اور اور کہیں پر بھی ایمان والوں نے غیر ایمان والوں کو رجم سنسار کرنے کا ارادہ نہیں کیا یعنی ایمیجن کرے چودہ زفہ سنسار الفاظ آتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو سنسار کرتا ہے اور ایمان والوں کو غیر ایمان والے سنسار کرنے کی دمکی دیتے ہیں سمجھے آپ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ شیطان کو رجم سنسار کرنے کے حوال آجات یعنی سورہ آل عمران 3 کی 36 میں لکھا ہے مریم کی والدہ کا مریم اور اس کی زوریت کو شیطان سنسار کی ہوئے سے اللہ کی پناہ میں دینا یعنی مریم کہتی ہے کہ میں اللہ کی مریم کو اس کی زوریت کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں جو شیطان سے جو سنسار کیا ہوئے اور پھر لکھا ہے سورہ الحجر 15 سورت 16-17 اللہ اسمان کے بروجوں کی ہر شیطان سنسار کی ہوئے سے حفاظت کر رہا ہے یہ جو آپ سٹارز اور گیلیسی دیکھیں بروج پہلا اسمان میں بروج دیکھ رہے ہیں آپ اس سے اللہ تعالی شیطان رجم کی ہوئے حفاظت کر رہا ہے اس کو رجم کر رہا ہے سورہ نحل 1698 ہر انسان کا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سنسار کی ہوئے سے اللہ کی پناہ مانگنا سورہ 7-38-77 آیت بشر کو شجدے سے انکار پر اللہ کا شیطان سنسار کی ہوئے سے کوئے نکالنا پھر سورہ ملک 65 اللہ کا اسمان کے چراغوں کا شیطان سنسار کی ہوئے سے حفاظت کرنا پھر سورہ تاکویس 81-25 رسول کا قول شیطان سنسار کی ہوئے کے قول کے ساتھ نہیں ہے اب یہ تو تھے اللہ شیطان کو سنسار کر رہا ہے کنٹینیویس اب جو غیر ایمان والے وہ کس کو سنسار کر رہے ہیں ایمان والوں کو ارادہ کرتے ہیں دیکھیں رسول یہ لکھا ہے سورہ اشورہ 26-11-16 ایمان نہ لانے والے لوگ نو کو سنسار کرنے کا ارادہ کر رہا ایمان نہ لانے والوں نے شعب علیہ السلام کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا مریم نائنٹین کی فورٹی سکس ابراہیم کے مشرق والد آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا یاسین 36-18 ایمان نہ لانے والوں نے رسولوں کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا سورہ دکان 44-20 فیرون کا موسیٰ کو سنسار کرنے کا ارادہ اسی طرح 18-20 اسابے کیف کا یہ خشہ ظاہر کرنا کہ ایمان نہ لانے والے ہمیں کہیں سنسار نہ کر دے یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ بتانے کے لئے سنسار لفظ قرآن میں آیا اور قرآن میں سنسار کون کر رہا ہے سٹونی کون کر رہا ہے نون بلیورز اور اس کا پروف دیکھیں اب آپ یہ جائے نا یہ نون بلیورز اس پر سب لکھتا ہوا ہے سنسار کون کرتا ہے آبار لیویٹیس وہی آگیا ہے ٹورہ ٹورہ لیویٹیس ٹوینٹی ٹین آبار اور جو شک دوسرے کی بیوی یعنی اپنے ہمسائی کی بیوی سے زنا کرے اور وہ زانی اور زانیہ دونوں زوروں کو جان سے مار ڈالو مارو اب منہ شروع ہوگا اب پھر قتل و غارت پھر لیویٹیس پھٹ اور آگئی اور جو سخص اپنی سوتیلی مانگ یا کوئی اپنی بہو کے ساتھ صحبت کرے اور کوئی شخص مرد سے صحبت کرے جیسے کسی اور سے مرد صحبت کی جاتی ہے اس کو ضرور جان سے مارو ہوموسیکشویل ہوموسیکشویل ہو کیا کرنا ہے جان سے مارو ٹورہ آف دہ ہیبرو یہودی عیسائی ان کا یقین آبار لیویٹیس اور اگر کاہن کی بیٹی فائشہ بن کر اپنے اب آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھراتی ہے تو اس عورت کو آگ میں جلا دو تو یہودی عیسائی کیا کرتے ہیں سنسار قرآن میں پروف مل گیا ایمان والوں خلاف یہودی کس کو اور عیسائی کس کو سنسار کر رہے ہیں ایمان والوں کو قرآن میں لکھا ہے شویب علیہ السلام ہم سب کو سنسار کر رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں اس کو لوگ کو اپلائے کر رہے ہیں یہودی جو سنسار کر رہے ہیں وہ یہودی ہے عیسائی ہے وہ ایمان والا تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو بند کر دو یہاں تک کہ موتہ یہاں اس کو اللہ راستہ دکھا رہا ہے کوئی راستہ نکال دے گا اللہ تعالی بیوی کی بات ہو رہی ہے یہاں تو بیوی کے ساتھ اگر کہیں غلطی سے کر بیٹھے ہیں آپ تو جان سے مار رہے ہیں اس کو ابھی ابھی ختم نہیں ہو ابھی تو مارنا ہو رہے ہیں جیٹرانیمی اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کوارپن کی نشانیاں نہ پائی جائیں کیا کہیں اس کو سنسار کر دیں آپ دیکھیں یہ آپ لوگ ٹورہ پڑھ رہے ہیں بائی بیل کی جس پہ آپ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس ہے ٹورہ یہ آپ کا آپ کا قانون یہ یہودیوں کا قانون ہے جیٹرانیمی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی دیکھیں یہ جینیسز ایکسیوز لیویڈرز نمبر یہ چال پانچ کتابیں یہ ٹورہ ہے دیٹرانیمی پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو یعنی کوئی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یہ کھیت میں مل جائے یعنی منگے طرف اس کو مل جائے اور وہ آدھی جبر اس سے صوبت کر لے یعنی زنا بالجبر کر لے تو فقط وہ آدمی جس نے صوبت کی اسے کیا کرو مار ڈالو کتنہ سکون پہنچتا ہے سنتی جائے بھی منگیتہ رہے وہ بیدان میں مل جائے اس کے ساتھ زنا بالجبر یہ جو مارشے میں زنا جی عورتیں چلا رہی ہیں زنا بالجبر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے زنا بالجبر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں وہ یہی یہاں لکھا مارو نا جان سے مار ڈالو مار ڈالو تو یہاں پر مار ڈالو جو یہودی ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں زنا بالجبر یعنی بائی فورس زنا کر لے کوئی آدمی اس کو یہاں جان سے مار ڈالو جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کر لے قطعی اس کو کیا کرو قطعی یعنی چھوڑو ہی نہیں یعنی انسان تو انسان جانور کے ساتھ بھی پہلی تم مباشرت کرے تو اس کو جان سے مار زندہ مت چھوڑو ایک تو جان سے جان سے کوئی مار دے اس کو تو جان سے مار نہیں ہے تو زنا کے کوئی کرنک بیٹھے یہی نہیں ہونا کہ آدھی یہ آدھی کچھ نہیں ہے بس زنا کیا اس کو جان سے مارو تو یہودیت بہت بھری بھی ہے سیلی صاحب یہ آپ کا کوئی سوال اس کے آگے ختم ہو گئے سمجھ میں آگے نا مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ ایک شخص ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے اور انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں قرآن اس کے لیے کیا موت کی سزا وہ قرر کرتا ہے یہی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یا دی ایسا آدمی جو اسلام لائے مسلمان ہو جائے پھر وہ واپس یہودیت کی تاب یا مرتد ہو جائے یہ کافر ہو جائے اس کے جان سے مار دیں یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے سورہ توبہ نائن سیمٹی فور آئے یا حلفون باللہ ما قالو ولقد قالو کلمت القفر وکفرو بعد اسلامہم وحمو بما لم ينالو وما نقمو اللہ ان اغناہم اللہ ورسولو من فضل فاین یتوبو یکو خیرا لہم وین یتولو یعظم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارضی مین ولیم ولا نصید وہ اللہ کے ساتھ حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا یہ لکھا ہے عربی میں کلمت القفر یعنی لکھا ہے اور انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد اور انہوں نے دلچسپی رکھی اس کے ساتھ جو جو وہ ہرگز نہیں پہنچ سکے اور انہوں نے انتقام نہیں لیا سوائے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غری کر دیا تھا پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی لئے بہتر ہوگا اگر وہ پلٹ جائیں تو اللہ انہیں عزاب دے گا دردنا عزاب دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے زمین میں نہ کوئی اولیہ سرپس سے ہوگا اور نہیں مددگار آپ کا جو سوال تھا کہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کر لے کافر ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے جان سے مار ڈالو ہے نا تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جنہوں نے کفر کر لیا یعنی ایمان لانے کافر ہوگا کیسے وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تحقیق انہوں نے اللہ کہا ہے کفر کا کلمہ کہا یعنی کلمہ کفر عربی میں لے گا کلمہ کفر انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور پھر اللہ کہتا ہے انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد عربی میں لے گا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا کفر کیا انہوں نے تو انہوں نے دلچسپی رکھی جو وہ ارگز نہیں پہنچ سکتے تھے اب یہ دیکھیں اگر ایسا کوئی آدمی کر لے تو اس کے لئے بہتر ہوگی تو بس اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے لئے بہتر ہوگا اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو دردنا غذاب دے گا دنیا اور آخرت میں ہم کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ کونے آپ اللہ کیا جو آپ مارے گئے اس کو کافر ہو گیا مرتد کو آپ کونے مارنے والے اللہ کہلے اللہ اس کو عذاب اگر وہ معافی مانگ لے اس کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ نہیں معافی مانگ لے تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں عذاب دے گا دردنا کا عذاب دے گا اور آخرت میں تو اللہ نے اپنے پاس رکھ رہا ہی you are not اللہ اپنے پاس رکھ رکھو مد اگر وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے تو اللہ اس عذاب دے گا اللہ کا دین ہے اللہ کے قانون جنت میں وہ دالے گا دو زک میں وہ دالے گا یہاں پا پنشمنٹ وہ دے گا آپ کو انہوں نے پنشمنٹ دینے والے اسلام لانے کے بعد کفر کوئی کر رہا ہے اس کی مرضی بھئی شیطان گمرا کرنے کے لئے بھی اجازت لیے اس کو مار دیتا اللہ تعالی اسی وقت اس کو اجازت دیتی مولت دیتی اس کو جاؤ تم گمرا کرو تو وہ بھی گمرا کر رہا ہے اور جو گمرا ہو رہا ہے ایمان لانے کے بعد کفر میں لگے ہوئے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے اللہ اسے دنیا اور آخر میں حضاب دے گا اور وہ معافی مانگ لیں یہ بہتر ہوگا ان کے لئے وہ توبہ قول کرنے والا ہے یہ دیئے بہتر ہی مار سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹورا میں آیا یہ آ جائیں اس میں مارے یہ لکھا دیکھیں لیویٹی اس میں بائبل یہودی اور عیسائیوں کے عقائد جو کوئی خداوند کے لئے کفر بھگے کون جو کوئی خداوند کے لئے کفر بھگے اور لانت کرے اسے ضرور سنگسار کیے جائے کون کرتا ہے سنگسار کفر کرنے پر یہودی اور یہاں لکھا ہے لیویٹی اس میں تب خداوند نے موسیٰ سے کہا موسیٰ سے کہا اس لانت کرنے والوں کو لشکر گاگ باہر نکال کر لے جاؤ جتنوں نے اسے لانت کرتے سنا ہے وہ سو اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنگسار کریں اور تو اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لانت کرے اس کو گناہ اس کے سر لگے اور جو خداوند کے نام پر کفر بھگے ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی وہ پاک نام پر کفر بھگے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے یعنی خداوند یہ دیکھیں یہ یہ سب جو ہے یہی تو پڑھ رہے ہیں آپ یہ جو بلیسفیمی لائی بائیبل پر لکھا ہے بائیبل اول ٹیسٹیمنٹ طورہ آف ڈا جوس قرآن کی طورہ تو میں نے پڑھ چکا ہوں کوئی آدمی کسی وقت بھی کسی زمانے میں بھی مجھ سے بات کر کے دیکھا ہے یہ لکھا ہے قرآن میں اب اس کو مار دو اس کو مار دو اس کو ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن میں یہ سب یہاں لکھا ہوا ہے خدا پا کفر کرے فلانے کے ساتھ یہ کرے اللہ کفر کا اس کو جان سے مار دو جان سے مار دو یہ سب کیونکہ یہ جیلیس کہتا ہے میں جیلیس گارڈ ہوں بائیبل میں مجھے رہے کو نہیں مجھے جان سے مارو مجھے برا کیا مجھے لانت کی جان سے مارو ہوگی ہے سوال آپ بھائی کا سوال ہے شاید